بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریف و ذات پاک کی جسم نے یہ کہنا تخلیق کی درود و سلام آخر زمان ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کہنا تخلیق کی گئی ناظرین آج کیوٹی میں ہم بات کریں گے تحریک لبک پاکستان کا ایک جو موقف جو سامنے ہے جو ایک ترمیم کی گئی ہے اس کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے جو پولس حرکت میں آئی ہے اور تحریک لبک پاکستان کا جو دھرنہ ہے اس معاملے پر علامہ آسم سینٹریزیو صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ جو نا وہ سامنے ہیں شکروں نے کیا کچھ کہے یہ بھی آپ اس ویڈیو گذر جانس کہیں گے چینل پر نائے تو اس کو لازمی سبسکریب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس بھی کریں جتنی مہین بھئی دیکھ رہے ہیں یہ آپ سے ریکویسٹ ہے سب سے پہلی اور امپارٹن بات ناظر ہم علامہ آسم سینٹریزیو صاحب کا یہ ویڈیو کلپ سنتے ہیں جو انہوں نے جاری کیا ہے پھر ہم یہ ویڈیو کلپ سننے کے بعد مزید ہم اس کو بعد میں بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ظلہ جلم گندر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا اس کے متعلق الحمدللہ زیر دفعہ دو سو پچانمے سی پولیس کی طرف سے ایف ای آر درش کر دی گئی ہے اور جو گستاخ ہے اس کی گرفتاری بھی عمل میں نائی جا چکی ہے ظلہ انتظامیہ کی سینر افسران کی طرف سے گستاخ کی گرفتاری کے حوالے سے ہمیں مکمل یقین دھیانی اور تصدیق کروا دی گئی ہے پولیس آفیشلز کی طرف سے اس حساس ترین معاملے کے اندر غفلت بڑھتی گئی اس حوالے سے ڈی پی او صاحب جنرم کی طرف سے دو اپنی ڈی ایس پی صاحبان کے اوپر مشتمل ایک سپیشل کمیٹی کانسٹیوٹ کر دی گئی ہے اور ان کے خلاف بھی میکمہ کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے میں یہاں تمام ظلہ جنرم کے غیور عشقان الرسول اور مختلف شہروں سے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جنہوں نے ہم سے رابطے کی اور آنے کی برپور تیاری تھی ہم ان کو بھی لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخری دم تک اسی طرح پوری جرد قوت اور دلیلی کے ساتھ امام الانبیاء کے عزت ناموز کا خیردار بننے کی توفیق اطاف فرمائے تا اجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات لبائی 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 کیا رسول اللہ تو ناظرین یہ تھا علامہ آسن سینڈریز صاحب کا ایمتن سٹیٹمنٹ ویڈیو پیغام جو آپ نے امسا شیئر کیا گیا جس میں جو پولیس آگے بڑھ کر آئی ہے یعنی جو پولیس پیچھے بیٹھے ہوئی تھی اور تحریکی لبائی پاکستان نے ایران کیا تھا کہ وہ آج کیا کریں گے تین بجے دھرنا دیں گے تو اس چیز کو سنتے ہوئے پولیس حرکت میں کہ واقعی یہ کہی دھرنا ہو گیا تو معاملات جو ہیں جو وہاں کی مقامی انتظامی تھی اس کو خیال ہے کہ یہ جو معاملاتیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے پھر اگر ہمیں ان کے خلاف ایکشن ملیں گے تو تحریک لبائی پاکستان نے مکمل ایک لیگل جو ہے ایک قانونی جو ہے وہ راستے اختیار کیا ہے یعنی سب سے پہلے انہوں نے اپلیکیشن دی اگر اس اپلیکیشن کو اوپر عمل درامد نہیں کیا تو وہ انتظامی نے نہیں کیا یعنی پولیس نے نہیں کیا ایکشن نہیں لیا تو پولیس نے نہیں لیا تو اس چیز کی ذمہ داری کس کا اوپر آئے دھو گی وہ کی پولیس کو اوپر انتظامیہ کو پھر یعنی اس انداز میں مکمل جو انتظامیہ تھی وہ پھستی جا رہی تھی تو انتظامیہ کو اس چیز کا احساس ہوا تو پھر علم آسم سیری صاحب نے جو پہلے اپنے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کرے وہ ویڈیو بیان ادھر ادھر جو تھا وہ ویرل ہوا تو انتظامیہ نے فیل فور ان سے رابطہ کیا اور رابطہ کر کے شکین دھیانی کرے کہ آپ جو ہے وہ اپنی کل کی جو کال ہے وہ واپس لے سب سے پہلے ہمیں فیار ترج کرتے ہیں اور پھر جو گرفتاری اس سب زہر ہے علم آسم سیری صاحب نے مکمل طور پر یہ سب چیزیں دیکھیں گے اس کے بعد جو ہے یہ وضاحت جاری کی ہوگی کہ واقعی پولیس نے اب تب جنب اس شخص کو بھی گرفتار کہلے جو اس گستاقی میں ملوث تھا تو اس کے بعد علم آسم سیری صاحب نے یہ ویڈیو بیان جاری کیا اور ان تظامیہ کی جانب سے ہی صاحب زہر سے کہ ان سے اپروچ کی گئے ہوگی کہ سارا آپ جو ہے وہ ہمارے سار تاؤن کرے نہیں تو علم آسم سیری صاحب نے ویڈیو پیغام میں بھی واضح طور پر کہا کہ یہاں صرف جہنم کی عوام بھی نہ ہوتی بلکہ دیگر جو اور ایریاز ہیں وہاں سے بھی پبلک نے اس دھرنے کے اندر اس مارچ کے اندر شرکت کرنے کے لئے آنے تھی لہذا ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ معاملات سیٹل ہو گئے ہیں ہینڈل ہو گئے لہذا آپ کسی کو یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں یہ علم آسم سیری صاحب کے جو تھا ایک ویڈیو پیغام تاوضاف کی اور آپ لوگ کے ساتھ ناظرین شیئر کر گئے اس کے بعد ناظرین ہم بات کرتے ہیں جو حکومت نے ایک ترمیم کی چھویسی اینی ترمیم کا اس کو نام دے گئے جس میں پاکستان کے جو کرپٹ سیاستدان ہیں جو کرپشن کے بادشاہ ہیں اب وہ ججز جو انہوں نے وہ لگایا کریں گے سپریم کورٹ کا بھی ہائی کورٹ کا بھی یعنی ایک جو ان کا پہلے کورٹ کے ایک اپنا پراسس تھا اس پراسس کو انہوں نے نسٹ و نابود کیا اب کرپٹ لوگ جو انہوں نے زرداری جیسے نواز جیسے شباج جیسے وہ اپنی مرضی کے کیا کریں گے ججز بھی لگائیں گے پھر صاحب زہرے جن کو وہ ججز لگائیں گے وہ ان کے ایسے سمجھیں کہ ماں تحتی کام کریں گے ڈی لنگ شی لنگ کے ذریعے ہی وہ یہ سب کچھ کریں گے تو اب یہاں پر اس ترمیم کے شروع میں تحریک لبیک پاکستان نے جو ایک اتراز اٹھا ہے اور اسے مسترد کیا ہے اسے ریجکٹ کیا ہے اور اسے غیر قانونی قرار دیا ہے وہ یہ تھا کہ ریبا یعنی جو سود ہے سود کو اسی گورنمنٹ نے ختم کرنا تھا ایک اس سے پہلے شریعت کورٹ کا بھی ڈی سی انا چکا تھا لیکن جو یہ ترمیم کی کہ اس ترمیم میں جنوری دوہر اٹھائیس کا ہنسہ جو نہ وہ رکھا گیا کہ یہاں پر جنوری دوہر اٹھائیس میں سود کو ختم کر دیا جائے گا تو یہ ایسی بات ہے کہ یہ سود کسی بھی سورہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر ایک وقتی طور پر مولانا فضل الرحمن کو ایک لولی پاپ دیا گیا اور وہ عوام کے اندر خود کو ہیرو بنانے کوشش کر رہا تھا کہ میں نے سیاسی معاملات میں بھی ایک سکسے سے حاصل کیا ہے اور جب یہ ایک اسلامی مسئلہ ہے ایشو کا مسئلہ ہے سود کے اوپر تو یہاں پر بھی میں نے کیا کیا اپنا ایک رول جو ہے کردار جنہاں وہ ادا کیا ہے اور سود پر بھی ایک شک جو ہے وہ ایکسپٹ کروائی ہے وہ منظور کرے تو تحریک رویق پاکستان نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جو ترمیم ہوئی یعنی ججز کو لگانا یہ اسی وقت ایکسپٹ کر لیتے ہیں کمیٹیاں منانا یہ اسی وقت ایکسپٹ کر لیتے ہیں یہ ترمیم کے اندر یعنی جو شکی ہیں وہ ڈال دیتے ہیں لیکن سود کے حوالے سے یہ سالوں پر محملیں لے جاتے ہیں تو یہ چیز کسی بھی صورت نہ قابل قبول ہے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے لہذا تحریک رویق پاکستان نے اس حکومتی ترمیم کو اس شک کو کیا کیا ریجیکٹ کیا ہے تحریک رویق پاکستان کے جو لیگر ایڈوازر ہیں ریزوان سیفی صاحب اور انہوں نے شورہ بھی ہیں اور تحریک رویق پاکستان اسلام آباد کے امیر بھی ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کر کہ تحریک رویق پاکستان مکمل طور پر اس ترمیم کو کیا کرتی ہے ریجیکٹ کرتی ہے مسترد کرتی ہے اور تحریک رویق پاکستان کے اس اقدام کو سرانا چاہیے ناظرین یہاں پر تحریک رویق پاکستان کی سینٹ کے اندر اور نیشنل اسمبلی کے اندر زیرو نشست ہیں اگر تحریک رویق پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر بھی تین یا چار نشستیں ہوتی ہیں اور جیس طرح سے آپ کا ملوم ہے کہ پچھلے سال تحریک رویق پاکستان کی سندھ کے اندر تین نشستیں تھی اور پنجاب کے اندر زیرو نشستی اور اس مرتبہ پنجاب کے اندر تو ایک نشست ہے لیکن سندھ کے اندر کہیں پر بھی کوئی نشست نہیں اگر تحریک لبیک پاکستان پارلیمان کا حصہ ہوتی تو تحریک لبیک پاکستان کا جو کردار ہے وہ کوئی اور ہی ہوتا اس کی رزم کہ جب یہ ترمیم ایکسپٹ ہوئی ہے قبول ہوئی ہے تو دوسری جو جماعتیں تھیں بالخصوص اپوزیشن کی حکومت نے وہاں سے بندے جو تھے وہ توڑے وہاں سے ان لوگوں کو پیسے دیے یا زبردستی ان کو اغواہ کیا گیا اور اس طرح سے دو سو چوبیس جو ووٹ تھے وہ اس ترمیم کے لیے درکار تھے اور حکومت کو ووٹ پڑے دو سو پچیس نیشنل سمبلی کرنا جیسے ہم لوار جو کہتے ہیں ایسے جنی اپر لوار جاتے اپر ہوگی سینٹ اور لوار ہو گیا نیشنل سمبلی اور اس طرح سینٹ کے اندر ان کو چونسٹ میں سے پینسٹھ ووٹ پڑے اور وہ بھی اس طرح دوسری پارٹنگوں کو لوگوں کو دھایا گیا دھمکایا گیا کوئی ڈیلنگ کی گئی اگر یہاں پر تحریک لبائک پاکستان کے بھی نمینت کی ہوتی تو یاد رکھیں کہ تحریک لبائک پاکستان کے امیر کے پاس بھی ایک میلہ لگتا اور یہ سب لوگ آتے ان کو خریدنے کے لیے کہ آپ جنہ وہ ہمیں ووٹ دیں کس کے لیے اس ترمیم کے لیے ججز اپنے مرضی کے لگانے کیلئے تو تحریک لبائک پاکستان اس چیز کو اکسیپٹ کرتے اور علمہ صادح حسین صاحب یہ چیز ثابت بھی کرتے لیکن ایسا نہیں تھا حکومت کو پہلی معلوم تھا کہ تحریک لبائک پاکستان کبھی بھی اگری نہیں ہوگی اسٹیبلشمنٹ کو معلوم تھا کیونکہ اس پوری ترمیم کے پیجے اسٹیبلشمنٹ اس وجہ سے تحریک لبائک پاکستان کو کیا رکھا گیا ہے پارلیمنٹ سے دو رکھا گیا ہے تو یہ ناظرین اہم ترین اپڈیٹ تھی جو آپ لوگ ساتھ شیئر کی گئے اس سوال سے جیسے مزید اپڈیٹ ملے گی وہ بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کر دی جائے گی تب تک وہ اپنا خیار کیے گا اور مجھے دعوی میں زیادہ کیے گا ملتے ہیں نیکس اوڈیو میں اللہ حافظ